بسم اللہ الرحمن الرحیم جیس السلام علیکم دوستو میں ہوں ساما علی چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چوہان فارمین کافی عرصے سے یہ ویڈیو میں بنانا چاہ رہا تھا شیڈول کے لیٹڈ کافی دوستو نے مجھ سے پوچھا فیس بک پہ یوٹیوب پہ کہ شیڈول جو مین چیز ہوتی ہے شیڈول جس سے آپ کا برٹ جو ہے وہ لائف ٹائم کے لیے سروائف کرتا ہے اور ایک اچھے ہیلڈی انوائرمنٹ کے ساتھ تو امیونٹی سسٹم اس کا کنٹرول کرنا ہوتا ہے بڑھانا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنا لائف پوری جو ہے وہ سٹرگل کر سکے ان شیڈول کے مطابق جو کہ فرسٹ منت بہت ہی امپورٹنڈ ہوتے ہیں میں آپ لوگ کو اسی سلسلے میں کچھ معلومات دینا چاہ رہا ہوں جو کہ میں نے اپنے برٹ کے ساتھ امپلیمنٹ کیا اور ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھا ریزلٹ ملا تو آپ کو ویڈیو کی طرف لے کے آنگا جی کہ پہلے بارہ سے اٹھارہ گھنٹے آپ نے چوزے کو فیڈ اور پانی بالکل نہیں دینا اس کے بعد اٹھارہ گھنٹے کے بعد آپ نے سادہ پانی اور فیڈ نارمل جو ہے وہ دینی ہے ٹھیک ہے جی سیکنڈے میں آ جاتے ہیں بہت امپورٹنڈ ہے ویکسین ٹھیک ہے آپ اس کو پہلا دن بھی کہہ سکتے ہیں سیکنڈے بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویکسین جو ہے وہ آئی بی ایچ ون ٹونٹی اور انڈی آئی بی اگر آپ کے پاس آئی بی ایچ ون ٹونٹی آویلیبل ہے تو آپ یہ کریں اگر نارملی کیونکہ یہ ہر سیٹی میں آویلیبل نہیں ہوتی انڈی آئی بی جو ہے وہ ہر ویٹنری سٹور سے مل جاتی ہے تو یہ جو ہے وہ آئی ڈراب کی صورت میں آپ جو ہے وہ چوزے کی کرنی ہے ٹھیک ہے ساتھ میں فیڈ اور پلس سادہ پالی جو ہے وہ چلاتے رہیے گا تھر ڈے ہم آ جاتے ہیں جی تھر ڈے فور دے اور فیف دے تین دن ہم نے جو ہے وہ چلانے ہیں ویٹامین مارننگ اور ایوننگ میں ہمیں دینی ہے انٹی بائٹک اگر آپ کا برڈ جو ہے وہ پانی والی بٹ کرتا ہے تو آپ ویٹامین کو روک سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا چھٹے اور ساتھ میں دن ہم سادہ پانی چلائیں گے ساتھ فیڈ چلتی رہے گی آٹھ میں دن ہم فلیشنگ کریں گے عموماً لوگ جو ہے وہ پہلے دن یا دوسرے دن فلیشنگ کر دیتے ہیں یا آتے ہی پہلا پانی فلیشنگ کا دے دیتے ہیں جس کی ویسے جو ہے نا وہ موشن لگنے سے آپ کا چودہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور وہ اپنے گروتھ نہیں کر پاتا تو اس لئے کوشش کریں آپ آٹھ میں دن آگے فلیشنگ کریں ٹھیک ہے مارننگ میں آپ کر دیں ٹھیک ہے گھڑ کے ساتھ کر سکتے ہیں میٹھے پانی کے ساتھ چینی کے ساتھ کر سکتے ہیں دودھ چینی کے ساتھ کر سکتے ہیں شکر والے پانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ یہ کسی بھی اس میں دے سکتے ہیں نیکسٹ آگیا جی نوے دن ہم ویکسنگ کریں گے گمبوروں کی آئی بی ڈی آئی ڈروپ کریں گے اس کو ٹھیک ہو گیا سادہ پانی چلائیں گے ساتھ ٹھیک ہے دسویں اور گیارمے دن ہم پھر ویٹامین اور انٹیبائٹک کا کورس کروائیں گے مارننگ میں ویٹامین ایوننگ میں انٹیبائٹک آپ کے پاس ویٹامین کوئی سب بھی ہو ویٹنر ایسٹور سے مل جائے گا انٹیبائٹک بھی کوئی سب بھی ہو ٹھیک ہے اور اس کے اوپر اس کی ساری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے نیکسٹ ہم بارمے اور تیرمے دن جو ہے وہ سادہ پانی چلائیں گے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہم چود میں دن آجاتے ہیں اگین ویکسنگ کی طرف انڈی لسوٹا انڈی لسوٹا جو ہے وہ آپ پانی میں بھی دے سکتے ہیں اور دودھ میں بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ پانی اور دودھ جو بھی ہے وہ تھنڈا یخ ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ویکسنگ ہمیشہ تھنڈی رہے گی تو اس کا اثر جو ہے نا وہ پانی ہے دودھ میں رہے گا ٹھیک ہو گیا وہ کہیں سے ہی لیں گے تو ویٹنری سٹور سے آپ کو وہ برف میں ڈال کے دے گا جو کہ آپ نے فریج میں لاکے رکھ دینی ہے ٹھیک ہے جی تو نیکس جو پانی اور دودھ بنائیں گے آپ اس کو اتنے ہی پانی یا دودھ میں برف ڈال لیں گے یا اس کو پہلے سے ہی ایک دن پہلے آپ جائے نا وہ فریج میں رکھ دیں گے تاکہ وہ تھنڈا جا کریں پندر میں اور سول میں دن جو ہے وہ وٹامن مارننگ میں اور لیور ٹرننگ آپ ایوننگ میں دیں گے ٹھیک ہے لیور ٹرننگ جو بیسکلی اس کے لیور کو واش کرنے کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ آپ یہاں سے شروع ہو چکے ہیں گمبوروں کے لیے آپ نے گمبوروں کو بچانا ہے گمبوروں کے لیے آٹھ میں دن سے کام شروع ہو گیا آپ کا اور آپ جہنا وہ آئی سائز تھا اس کو کیونکہ گمبوروں بیس میں دن سے سٹارٹ ہو جاتی ہے کسی بھی دن لگ سکتی ہے پچاس میں دن تک آپ کو اس کی اتحاد کرنے پڑتی ہے تو فلیشنگ ایک ایسی چیز ہے جس کو بار بار کرنے سے یا لیور ٹرننگ کیسی چیز ہے بار بار کرنے سے چوزے کے اندر سے جو وائرل ڈیز ہے وہ نکلتا رہے گا ٹھیک ہے جیٹی بار کا سیرپ میں یوز کرتا ہوں لیور ٹرننگ کے لیے بہت سارے لیور ٹرننگ ہیں لیکن میں جیٹی بار یوز کرتا ہوں ایک سپون ایک لیٹر پانی کے اندر ایک دے دیں ڈیٹ دے دیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے زیادہ دینے سے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے میں سترمیں دن اور اٹھارمیں دن سمپل وارٹر اور حلدی دینی آپ نے فیڈ کے اندر حلدی جو ہے وہ ایمینٹی سسٹم جو ہے نا وہ برڈ کا منٹین رکھتی ہے بہت ہی امپورٹن چیز ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ کبھی میں آپ کو حلدی کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتاؤں گا بہت ہی فائدہ ہے اس کے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ دیں گے دو گرام پر ہنڈرڈ برڈز کے لئے ٹھیک ہے جی فیڈ میں ڈال کے آپ دیں گے دو دن دو دن تین دن لگتا ہے آپ اس کا کورس کروا دیں نیکسٹ آ جائیں گے جی ہم انیس وی دن انیس وی دن آئیں گے ہم سمپل وارٹر بیس وی اور اکیس وی دن ہم دیں گے گاوہ لیف مارننگ میں گاوہ لیف امرود کے پتے جو ہیں امرود کے پتوں کو آپ لے کے اسے اچھی طرح کوٹ لیں گے کوٹنے کے بعد آپ اس کو جو ہے نا وہ پانی میں مکس کر کے ان کو دیں گے مارننگ میں یہ یاد رہے کہ چوزے کو پیاسا لازمی رکھ لیجئے گا جس طرح ویکسن کرنے سے پہلے کیونکہ یہ جب بھی ویکسن ہے آپ کو یہ بھی بتاتا دروں کہ جب بھی آپ انڈی لسوٹا کریں گے یا انڈی آئی بھی کریں گے اگر ڈرنکنگ وارٹر میں تو ہمیشہ چار بجے جو ہے نا وہ آپ اس کو پانی اٹھا لیں گے تاکہ سات آٹھ بے تک آپ کا چوزہ پیاسا رہے اور اس کے بعد آپ پانی جو ہے نا وہ اس کو مکس کر کے دیں گے اب میں جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ گاوہ لیف آپ کے چوزے کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے امرود کے پتے بیسکلی یہ آپ نے کوٹ کے اس کو اچھی طرح پیس کے جو ہے نا وہ پانی میں مکس کر کے دینے تاکہ جو ہے نا وہ چوزے کے امینٹی سسٹم وہ بہتر رہے آپ کا جو ہے نا وہ گمبوروں کے جو خطرے کی علامت ہے جو خطرے کا دن ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے بیس میں اکیسے دن 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 جو ہے نا وہ آپ نے یہ دن ہے اس کے بعد بائیس میں دن آپ نے ویکسن کرنی ہے گمبوروں کی آئی بی ڈی پلس آئی بی ڈی پلس جو ہے وہ آئی ڈروپ آپ کریں گے ٹھیک ہے آنکھوں میں ڈالیں گے یہ شام کے ٹائم آپ ڈالیں گے یہ بھی ٹھنڈی کر کے ہی ڈالنی پڑتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ڈروپر ہوتا ہے آئی ڈروپ کے لیے ہمیشہ ویکسن کے ساتھ آپ جب بھی ویکسن لیں گے تو آئی ڈروپر لے لی جیے گا ساتھ میں اور اس کا طریقے کا آپ وہاں سے پوچھ لی جیے گا وہ زیادہ آپ کو سمجھ آجے گی کیونکہ وہ ٹھنڈا کر کے دینا ہوتا ہے اور کس دینا وہ آپ کو زیادہ بہتر لگ جائے سمجھ آجے گی ٹھیک ہے جی تو ٹیسٹ وے دن آپ آ جائیں گے ویٹامنز مورننگ میں دے دی جیے گا سمپل وارٹر شام میں دے دی جیے گا ٹھیک ہو گیا چوبیس وے دن پچیس وے دن آپ نے لیور ٹارنک صبح کے ٹائم جیٹی پار کا سیرپ میں استعمال کیا میں نے ٹھیک ہے مورننگ میں اور کڈنی فلیشر آپ کو ویٹرنیٹ سٹور سے مل جائے گا یہ میں نے ایوننگ میں شروع دیا ہے اس کو چوبیس و پچیس میں دن دونوں دن آپ نے جینب وہ یہ کورس آپ نے کروا دینا ہے ٹھیک ہو گیا نیکسٹ ہم آجاتے ہیں چھبیس میں دن اور ستائیس میں دن سادہ پانی چلائیں گے دو دن اس کے بعد آجیں گے اٹھائیس میں دن ویکسین آپ کی آجے گی انڈی لسوٹا یہ آپ اس کو ایوننگ میں ڈرنکنگ وارٹر یا ملک میں آپ دیں گے اس کو یاد ہے یہ رکھیے گا ٹھنڈا ہو پانی یا دود اس کے بعد آجیں گے جی انتیس میں اور تیس میں دن صبح کے ٹائم وٹامنز اور شام کے ٹائم سمپل وارٹر ٹھیک ہے جی سادہ پانی دے دیجئے گا ویکسین اور وٹامنز آپ کے برڈز کے لیے بہت ہی ضروری ہے وٹامنز میں کمی آجے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ویکسین میں آپ کے کبھی کتاہی نہیں ہونی چاہیے ویکسین آپ کے فائرل ڈیزیز سے بچاتی ہے تو وٹامنز آپ چاہے دیں گے ٹھیک ہے اور پینتیس میں دن آپ کریں گے فائل پاکس کی ویکسین انجیکٹ کریں گے ٹھیک ہے جی یہ اس کے پر میں لگتی ہے ہڈی سے اوپر والی جل کے اندر ٹھیک ہے جی اس کے بعد نارمل ڈیز ہیں آپ ان کو سادہ پانی کبھی کبھار وٹامنز انٹیبائٹی کا کورس کروا دیا تو اس طرح چلاتے رہیے پچاس میں دن آپ کی ویکسین جو ہے نوہو انڈی آئی بی ہوگی اور وہ ہوگی آپ کی ڈرنکنگ وارٹر یا ملک میں ٹھیک ہے ٹھنڈیہ کر کے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کا جانا ہر مہینے اس کے بعد ہر منت بعد تیس دن کے بعد آپ انڈی لسوٹا کرتے رہیے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے برڈ جو ہے وہ لانگ ٹرم سروائیو کریں گے اور برے وقت سے بچے رہیں گے اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا آپ سب کے برڈز کو ہیلڈی ایکٹیو اور اس میں برکت ڈالتے رہیں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا بہت شکریہ جی اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ